سورج فضاء میں ایک مقرر راستے پر پچھلے پانچ عرب سال سے چھ سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا خاندان نو سیارے ستائیس چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا کافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے کبھی نہیں ہوا کہ تھک کے کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہائی تطابداری سے چلے جا رہے ہیں اب بھی کوئی اگر کہے کہ یہ چلتے تو ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں قانون ہے لیکن قانون کو نفذ کرنے والا نہیں کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں یہ بس ایک حادثہ ہے آپ اسے کیا کہیں گے چاند تین لاکھ ستر ہزار میل دور زمین پر سمندروں کے عربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو دفعہ مدو جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے منصب مقدار میں اکسیجن کا انتظام ہوتا رہے پانی صاف ہوتا رہے اس میں تعفون پیدا نہ ہو سحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور گلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے پچھلے تین عرب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جنور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہرے بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں سب کے درمیان ایک غیب بھی پڑھدہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا اس حیران پون انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہیں کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا عرب کے سہرہ زادہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالیج نہیں تھا ایک آدمی اٹھ کر سورج اور چاند کے بارے میں کیا کہتا ہے جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے سورہ یاسن کی آیت نمبر اٹھتیس جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا وہ کہتا تھا سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں سورہ یاسن کی آیت نمبر چالیس جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر ساڑھے چودہ سو سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا نو مولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مفزول کرائے ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے ایک ممولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے یہ حوصلہ اسے کس نے دیا مرگی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں ہیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے موہوں میں ڈالیں یہ اداب زندگی انہوں نے کہاں سے سکھے شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی امانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک محرخ سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جاتی ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیدہ علیدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگل کر بہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر تھنڈا بھی کرتی ہیں موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں لاکھوں کی تداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ہر ایک میں ایسا رڈار نظام قائم ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے انہیں یہ حقل کس نے دی مکڑا اپنے موں کے لاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگہ بنانے سے قاسر ہے گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سردہ کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں منیجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے تھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچنیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بہ خود پہن جاتے ہیں نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں جرسیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا قائم رکھے ہوئے ہیں زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے کیا زمین اس قدر اکل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار یعنی دن و رات کا نظام قائم کر لیا خود بخود ہی اپنے مہور پر ایک بڑا دو ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں کبھی بہار کبھی گرمی کبھی زردی اور کبھی خزان تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں اور پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں زمین نے اپنے اندر شمالا جنوبا ایک طاقتور مکنہ تیسی نظام خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں سے بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹریس ایکسائیڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی خاد مہیا کریں سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز آب دوز اور ہواوں میں اڑنے والے تیارے اس مکنہ تیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں آسمانوں سے آنے والی محلک شوائیں اس مکنہ تیسیت سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان محلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے زمین سورج ہواوں پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں ہوایں اربوں ٹن پانیوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادنوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے کتروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سراب کرنے کے لیے برسے جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے زخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے گرمیوں میں جب پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سراب کرتے ہیں اور واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا کیا یہ بھی ستاروں ہوا اور زمین کی اپنی بہمی سوچ تھی ہمارے پینکریاز یعنی لبلبے خون میں شگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے دل کا پمپ ہر منٹ ستر اسی دفعہ منظم بقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا ہے ایک پچھتر سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً تین عرب بار دھڑکتا ہے ہمارے گردے صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہیں وہ رکھ لینا ہے اور جو فضلات ہیں ان کو باہر پھینک دینا ہے مادہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ کو علیدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے انسانی جسم میں انجینرین کی یہ شخکار سائنس کی یہ بے مثل نمونے چھوٹے سے پیٹ میں یہ لا جواب فیکٹریاں کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے دماغ کو کس نے بنایا مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا اکل کا خزانہ معلومات کا سٹور احکامات کا سینٹر انسان اور اس کے محول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کے انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سوپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا ہر انسان کھرب و خلیات کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے کے خردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری اکل و دانش گرز ہمارا سب کچھ پہلے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ ہیوانات ہو یا نباتات ان کے بیچ کے اندر کا پورا نقشہ بند ہے یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سین ایک مضبوط، توانہ اور اکل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونڈ زبان اور تعلو کے اجزاء کو سیکڑو انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے ترہ ترہ کی اکل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو کون معنی دیتا ہے؟ دوستو ان سب کا جواب میں تو ایک ہی بات کہوں گا لا الہ الا اللہ